بکر کہتے ہیں کسی چیز کا پہلا حصہ پھل لگتا ہے تو پہلے بور آتا ہے اس بور کو بکر کہتے ہیں دن کا پہلا حصہ اسے بکرا کہتے ہیں بکرہ تنوہ اسیلا صبح یہ دن کا پہلا حصہ ہے تو کسی چیز کا پہلا حصہ آغاز جو ہے باغ میں پھول کھلے تو پہلا پھول جو ہوتا ہے بہار میں بہار آئے پہلے پھول کو ابو بکر کہتے ہیں جب اسلام کی بہار آئی پہلے پھول کا نام ابو بکر ہے اولیت کے آپ تاجدار ہیں اولیات کے امام ہیں سبقت لے جانے والوں کے امام کا نام ابو بکر ہے وہ جو پہل کر کے آگے بڑھ گئے پہل کر کے سبقت لے گئے بارگاہ نبوت سے پہلے پہل جو فیض یاب ہوئے ان کے امام کا نام ابو بکر صدی آزاد جوان مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدی کے اکبر نے کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھنے میں حضرت صدی کے اکبر اول ہیں مقام اولیت پہ فائز اسلام کی تاریخ میں پہلے مبلغ کا نام ابو بکر ہے سب سے پہلے آپ کو امت کے اندر تبلیغ کا شرف حاصل ہوئے آپ کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ان عظیم المرتبہ صحابہ نے حضرت صدی کے اکبر کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا ہے اور آپ پہلے خطیب ہیں امت کے اندر امت کے اندر سب سے پہلے خطاب کرنے کا شرف حضرت صدی کے اکبر کو آسل ہوئے پہلے مسلمان حضرت صدی کے اکبر ویسے جو عام طور پہ ترتیب بیان کی گئی عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھے بچوں میں سب سے پہلے مولا علی شہرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دس سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارسہ نے کلمہ پڑھا ہے اور آزاد جوان مردوں میں سینٹیس سال کی عمر میں تھرٹیس سیمت سینٹیس سال عمر مبارک ہے جب حضرت سینہ صدی کے اکبر نے کلمہ پڑھا ہے تو آزاد جوان مردوں میں سب سے پہلے حضرت سینہ صدی کے اکبر نے کلمہ پڑھا ہے اس ترتیب میں تو تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے کہ یہ جو چار ہستیاں ہیں ان کے اندر وقت کے اعتبار سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا اس میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے لیکن معاشرے کے اندر سب سے پہلے اپنے کلمے کا اعلان کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا اپنے اسلام کے اظہار میں معاشرے کے اندر اور معاشرہ کونس ہے کافرانہ معاشرہ تاریخ معاشرہ اس کفر کے معاشرے میں سب سے پہلے اگر کسی نے کہا ہے میں مانتا ہوں رسول اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں سب سے پہلے اگر عالمِ کفر کے سامنے کھڑے ہو کے کسی نے حضور کا ساتھ دیا ہے تو سستی کا نام صدیقِ اکبر کلمہ پڑھنے میں سب سے پہلے اعلانِ اسلام میں سب سے پہلے صدیقِ اکبر تبلیغ میں سب سے پہلے صدیقِ اکبر خطبہ میں سب سے پہلے مسلمانوں کے خطیب صدیقِ اکبر اور حضور کے محافظین میں پہلے محافظ کا نام صدیقِ اکبر حرم میں میرے آقا تشتی